اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہمارے لیا سانیہ پتہ کرے آمین آج میں لیکن ہوں کیک کی ریسپی اور وہ بھی ہے کار کی شیپ میں کیک بہت تھی یہ اچھا کیک بننا تھا میرے بیٹے کی بجے تھی کہ میں نے خود یہ کیک اس کے لئے بنایا اور میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں سب کو بہت ہی یہ پسند آیا تھا اور مزے کا بھی بہت ہی بنا تھا تو آپ بتائیں گے کہ یہ آپ کو کیک کیسا لگا ہے ویڈیو کو آپ نے فل دیکھنا ہے اند تک دیکھنا ہے اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کیک کیسا لگا ہے میرا بنا ہوا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ریپنس کرتے ہاں نوٹیفکیشنز پر تو کیک کی ریسپی میں کافی دفعہ دے چکی ہوں اس لئے میں شورٹس میں بتاؤں گے کہ تین انڈے میں نے لیا اس میں سے زردیاں سفیدیاں لیدہ کر لیں زردیوں میں میں نے ایک چھٹکی نمک ڈال کے مکس کر لیا ہے اور سفیدیاں کو میں بیٹ کر لوں گی اور جب یہ اچھے سے پیٹ ہو جائیں گی تو اس میں میں چینل پیسی ہوئی اور یہ چینل میں نے لی ہے 2.5 کپ کیونکہ میرے پاس 3 کپ میدہ ہے تو میں نے چینل یہ 2.5 کپ لی ہے اور یہ میں نے مکس کر دی ہے اس کے اندر اب زردیاں پھینٹی ہوئی جو بھی اس میں ڈال دیں گے ان کو بھی مکس کر لیں گے جو میدہ ہے اس کو چاند کے ہم اس میں ڈال لیں گے 3 کپ میں نے میدہ لیا ہے اس میں اور یہ ہم چاند کے اس میں ڈال لیتے ہیں 1 ٹیبل سپون اس میں میں ڈال دوں گی بیکنگ باورڈر 1.5 ٹیبل سپون اس میں ڈال دوں گی بیکنگ سوڈا اور اس میں میں ڈال دوں گی 3 ٹیبل سپون بیکنگ سوری کوکا پاورڈر ڈال دوں گی اور ان کو ہم اچھے سے چھان کے تو مکس بھی کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایک کپ روم ٹیمپریچر دودھ بھی شامل کر دیں گے اور 3 و 4 کپ ہم اس میں آئل ڈال شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون اس میں ونیل آئیسن ڈال دیں گے اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کریں گے اس کو اور اس کو میں نے یہ سکور شیپ میں مول لیا ہمیں پس یہ چھوٹا مول ہے اس لئے میں دو دفعہ اس کو بیگ کروں گی ہاف میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس کو میں اب پتیلے میں بیگ کر لوں گی اور یہ دو پیسز میرے پاس آ جائیں گے بیگ ہو کے پندرہ منٹ کے لئے میں نے اس کو بیگ کیا تھا لو فلیم پہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیک ریٹی ہو چکا ہے اور یہ دو مینے پیس بنائے ہیں اس طرح کے اوپر سے میں نے ایک سا جو ہے وہ اتار لیا ہے دوسرے کیک کا میں نے ون بی تھری جو ہے وہ کارٹ کے فرنٹ پہ لگا دیا ہے اور باقی جو ہے میں اس کے اوپر لگا دوں گی لیکن جو بھی میں نے اس کی کٹنگ کی ہے جو اکسٹرہ اتار ہے اس کو ضائع نہیں کرنا کیونکہ اس کی شیپ بنانے میں وہ کام آئے گا جو ایجز اس کے ہیں تھوڑے ہارڈ سے وہ ہم اتار لیں گے اور سائٹ پہ میں نے یہ بٹر پیپر رکھ دیا ہے تاکہ جو بھی میں سویر آؤ وہ اس کے اوپر ہو تو پھر ہم آسانی سے اس کو نکال لیں اب جو میں نے آگے سے لگانا ہے اس کے فرنٹ پہ کیک جو میں نے کٹنگ کی تھی اس پہ ساتھ کریم لگا کے ہم اس کو اٹیچ کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے فکس ہو جائے جو اوپر تھوڑا سا ہمیں وہ پلین نہیں لگ رہا تھوڑا اوپر کو نکلا ہوا لگ رہا ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں تو اب اس کے اوپر ہم جو ہم نے ہم نے کیک واقعی کا کٹا ہوا تھا وہ رکھ دیتے ہیں اور اس کی اوپر کی شیپ بناتے ہیں اس طریقے سے سائدوں سے بھی ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تھوڑی ہارڈ بھی اتر جائے گا اور اس کی شیپ بھی ٹھیک ہو جائے گی اس طریقے سے ہم چاروں طرف سے اس کی شیپ جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے کار کی شیپ ہم نے بنانی ہے یہ کبھی ایکسٹرا ہوگا اس کو ہم پھینکیں گے نہیں کیونکہ یہ ہمیں شیپ بنانے میں کام آئے گا دیکھیں جو بھی اجیز ہم نے اتارے تھے یا اوپر سے اتارا تھا وہ سارا ہم نے اس کے ساتھ لگا کہ اس کو اچھے سے کار والی شیپ میں سیٹ کر لیا ہے یہ اس طرح سے ہماری جو شیپ تقریبا ریڈی ہو چکی ہے اب اس کے ہوگر ہم شیگر سیرپ جو ہے وہ ڈالیں گے تاکہ یہ اور سافٹ ہو جائے سافٹ ویسے بہت بنا تھا یہ کیک کریم سے کور کر لیں گے فل اس کو ہم کور کر لیں گے کریم سے تو کریم سے ہم نے کور کر لیا اب میں نے ییلو کلر فوڈ کلر ڈالا تھا کریم میں اس سے ہم اس کی آگیسے لائٹیں بناتے ہیں اور ساتھ اس کی ہم تھوڑی آؤٹ لائنز جو ہیں وہ بنائیں گے یہ فرنٹ سکرین جو ہوتی ہے جو شیشہ ہوتا ہے گاڑی کا وہ ہم اس کی آؤٹ لائن کرتے ہیں اس طرح سے وینڈو جو ہیں اس کی ہم بنا لیں گے آؤٹ لائن بیک سکتی ہیں جو ہے اس کی آؤٹ لائن میں آ لیتے ہیں بیک لائٹ بنا لیتے ہیں اور یہ بسکٹ ہم نے لیے تھے تو ان سے ہم اس کی ویل بنا لیتے ہیں کوئی بھی اوڈا کلر کے بسکٹ لے سکتے ہیں جو کہ یہ برڈے کیک ہے تو اس کو ہم اوپر برڈے بھی لکھ دیتے ہیں ہیپی برڈے لکھ دیں گے اور چکہ میرے بیٹے کے یہ شکسٹینٹ بڈے تھی تو میں یہاں پہ سکسٹینٹ بھی لکھ ہوگی اب ہم بیلیو کلر لیں گے جو میں نے کریم میں ایڈ کیا تھا تو اسے ہم اس کی فل کور کر دیں گے فل کور کریں گے اس کو کیونکہ یہ وائز کی ہے کار کیک ہے تو اس لئے میں نے یہ بیلیو کلر جو ہے وہ چوز کیا ہے لائچ پیلو ہے وائچ کلر سے ہم جو سکرین ہے جو اس کے شیشے ہیں ان کو کور کریں گے وینڈو جو ہیں ان کے بھی شیشے ہم کور کر لیں گے بہت ایزی تھا یہ بنانا لیکن ٹائم کافی لگا تھا لیکن بہت ایزی تھا اور بہت ہی اچھا بنا تھا کہ گیسٹ بھی پوچھ رہے تھے کہ کس بیکری سے لے کے آئے ہو لائچ کے اوپر بھی ہم تھوڑا وائٹ کلر دے دیں گے یہ دیکھیں بہت اچھا ہے ماشاءاللہ یہ سیٹ ہو گیا ہے سارا چوکلیٹ سے میں نے اس کی اوٹلین ڈاک کر دی ہے تو یہ ہمارا کیک جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے اور بہت ہی مزے کا اور بہت گوڈ لگنگ کیک ہمارا بنا ہے ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا تھا اور اس کی شکل شیپ جو ہے وہ بھی بہت ہی اچھی بنی تھی سب کو بہت ہی پسند آیا تھا لیکن آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو یہ کیک کیسا لگا ہے اور میری یہ ٹرائل جو ہے یہ آپ کو کیسی لگی ہے آپ سرور مجھے اس کو فیڈبیک دیں کومنٹس کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری یہ کوشش ہے یہ آپ کو کیسی لگی ہے اور پلیز آپ نے ویڈیو کو لاس تک دکھنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فرنڈز میں اپنی ریلٹیوز میں انشاءاللہ نئی ریسپی نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقا